بسم اللہ الرحمن الرحیم جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے یعنی اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو چار چیزیں ایسی ہیں جو قبر میں اس کے لئے حصار بنا دیتی ہیں حصار کا مطلب کہ اس کو ہی حفاظت کرتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب مردے کو دفنا دیا جاتا ہے قبر کے اندر تو لوگ جو جا رہے ہوتے ہیں واپس وہاں سے تو وہ لوگوں کی جو چلنے کی آہٹ ہوتی ہے اس کو سن رہا ہوتا ہے مردہ جو ہوتا ہے اس کو آواز آ رہی ہوتی ہے تو چار چیزیں ایسی ہیں کہ اگر انسان اس کو زندگی بھر بغیر چھوڑے کرتا رہے تو وہ پھر قبر میں اس کے لئے حفاظت کا ذریعہ بنتی ہے سب سے پہلے جیسی اگر لوگ جاتے ہیں اس کو دفن کر کے تو مردہ اگر جو ہوتا ہے میت جو ہوتی ہے وہ اگر نیک ہوتا ہے مومن ہوتا ہے تو فوراں سے نماز جو ہے وہ اس کے سر والی سائٹ پہ سرحانے والی سائٹ پہ آ جاتی ہے اور روزہ جو ہے وہ اس کی رائٹ سائٹ پہ آ جاتا ہے ٹھیک ہے اور لیف سائٹ پہ جو ہے زکاة آ جاتی ہے اس کے اور پاؤں والی سائٹ پہ صلح رحمی صدقہ صدقہ آ جاتا ہے صدقے کے اندر نیکیاں ہیں صلح رحمی ہیں اس نے سلوک ہے اچھا اخلاق ہے کوئی بھی چیز ہو جو صدقے سے ریلیٹڈ ہے وہ آ جاتی ہے یہ چاروں چیزیں آکے مردے کو چاروں طرف سے جو ہے وہ حصار بنا لیتی ہے اب اگر کوئی ایسی چیز آتی ہے عذاب والی یا کوئی فرشتہ آتی ہے عذاب والا یا کوئی آتا ہے تو نماز جو ہے وہ اگر وہ سرحانے کی سائٹ سے آنا چاہتی ہے چاہتا ہے تو نماز اس کو آنے نہیں دیتی کہ دور ہو جاؤ اور میں تمہیں یہاں سے آگے نہیں جانے دوں گا اسی طرح روزہ اگر کوئی رائٹ سائٹ سے یا لیپ سائٹ سے آتا ہے تو اسی طرح زکاة اور اسی طرح اگر کوئی پاؤں والی سائٹ سے آنا چاہتا ہے تو اس کو وہاں پہ صدقہ جو ہے وہ روک لیتا ہے تو یہ چار چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان اگر اس کو اپنی زندگی میں کرے گا نماز نہ چھوڑے زکاة پوری ادا کرے جتنی زکاة بنتی ہے اگر زکاة دینا مشکل لگتا ہے تو پھر مال کو جمع مت کرو گول کو جمع مت کرو اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ خیرات کر دو تاکہ پھر نہ ہوگی نہ آپ کو ادا کرنی پڑے گی اگر کسی کو دینا بہت زیادہ مشکل لگتا ہے تو اگر ہے گول وغیرہ کیش چاندی اور جو چیزوں پر زکاة ہے تو پھر اس کا ادا کرنا فرض ہے نہیں کرو گے تو پھر گناہ گار ہوگے اور زکاة کے اوپر تو یہ جو شخص زکاة ادا نہیں کرتا تو قیامت والے دن تو وہ جانوروں کی شکل میں سام کی شکل میں جو ہے وہ انسان کو ڈسے گا ٹھیک ہے نا تو اس لیے اور صدقہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اس کے پر ویڈیوز میں نے پہلے بھی بنائی ہے تو صدقہ جو ہے وہ تو بہت ساری پریشانیوں کو دور کرتا ہے بیماریوں کو دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے غزب کو دور کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے غصے کو تھنڈا کرتا ہے صدقہ تو ایک ایسی چیز ہے جو آنے والی پریشانیاں ہوتی ہیں اس کو ختم کرتا ہے تو یہ چار چیزیں جو ہیں روزہ کبھی اپنی زندگی میں مچ چھوڑے جب سے روزہ فرض ہو جائیں اس کے بعد مچ چھوڑے چاہے گرمی ہے کچھ بھی ہے اگر کسی وجہ سے بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے چھٹ بھی گیا تو اس کو بعد میں پورا کریں تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہماری آسانی کے لیے بہت ساری چیزیں رکھیں ستر ملک ہے جو ہر روز اس کو پڑھے گا عشاء کی نماز کے بعد تو قبر کا عذاب سے وہ محفوظ رکھے گی یعنی وہ بھی اسی طرح بیچ میں آ جائے گی اور عذاب نہیں ہونے دے گی اسی طرح بہت ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں حدیث میں بہت ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں کہ جو ہماری آسانی کے لیے ہیں اگر ہم ان چیزوں کو کر لیں تو ہمارے لیے آگے کی جو زندگی ہے جو اس کا سب سے پہلی جو منزل قبر کی ہوتی ہے وہ ہمارے لیے بہت زیادہ آسان ہو جاتی ہے لیکن ہم لوگ اتنی غفلت میں ہیں کہ ہم لوگ ان سب چیزوں کو بہ آسانی جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں اور ہم اس کی فکر نہیں کرتے ہیں تو کوشش کریں کہ ان چیزوں کو مت چھوڑیں نماز ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈا گیا نماز جو ہے مومن کی محراج ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری وقت تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر جو الفاظ تھے وہ الصلاة الصلاة نماز نماز کے الفاظ تھے تو زکاة روزہ نماز صدقہ یہ چار چیزوں کو اپنی معمول بنا لیں کہ ان کو ہم نہیں چھوڑیں گے اور ان کو ہم روٹین میں جو ہے اس کے اوپر عمل کریں گے تاکہ ہماری جو آگے کی منزل ہے کیونکہ قبر کی فرسٹ منزل قبر ہے قبر میں آسانی تو پھر آگے بھی ساری آسانی ہے قبر میں مشکل تو پھر آگے بھی ساری مشکلات ہی مشکلات ہیں پھر آسانی نہیں ہے تو کوشش کریں گے ان چیزوں کو مت چھوڑیں اور جتنا ہو سکے پوری کوشش کریں گے اس کے اوپر عمل کریں اس کو پورا کریں اور اگر کسی وجہ سے رہ جائیں تو اس کو بعد میں پھر پورا کر لیں